السلام علیکم کل انڈیا سے خبر آئی کہ بابا صدیقی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے ٹارکٹ کلنگ میں مار دیا گیا انہیں اور بابا کوئی چھوٹی سخصیت تو نہیں تھے ساری دنیا ہی انہیں جانتی تھی انہیں جو ہے وہ آپ کا تقریباً انڈیا اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تقریباً تقریباً سب ہی جانتے تھے کیونکہ بولیوڈ کی وجہ سے وہ جو ان کی افتار پارٹی ہوتی تھی وہ بہت ہی مشہور ہو جاتی تھی کیونکہ بولیوڈ سٹارز وہاں پر آتے تھے تمام مذاہب کے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ آتے تھے اور وہاں پر ان کی پارٹی اٹینڈ کرتے تھے تو اس افتار پارٹی کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ باقی دنیا میں بھی خصوصاً انڈیا اور پاکستان میں جو ہے وہ مشہور تھے کیونکہ وہ میڈیا کی زینت بنے رہتے تھے تو پاکستانی انہیں افتار پارٹی کی وجہ سے جانتے کیونکہ وہ پورے بولیوڈ کو جو ہے وہاں پر دعوت دیا کرتے تھے افسوس کی بات ہے کہ انہیں بھی جو ہے وہ کل قتل کر دیا گیا ہے اور یہ جو قتل ہو رہے ہیں یہ سب ہم جانتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں کون کر رہا ہے کیوں کروا رہا ہے ہم سب کو معلوم ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ اور مسلمان بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ کیوں تارگٹ پر آ رہے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاور رکھتے ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے ان کو کیوں مارا جا رہا ہے پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے میں نے آپ سے کئی ویڈیوز بنائی نا میں نے کہا کہ یہ شہادتوں کا ٹائم ہے اس وقت آپ مرنے والے ہیں آپ کو بہت مارا جائے گا یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ تمنا کریں گے کہ یار ہم کاش زمین کے اندر ہوتے زندہ نہ ہوتے ایسے برے حالات میں بھی ہم جائیں گے ایسا برا بھی ہوگا کہ ہم وہ لگے گا کہ اب تو ہم نہیں رہنے والے ہیں اب تو ہمیں اس دنیا سے مٹا دیا گیا مسلمانوں پر ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ وہ سمجھیں کہ اب ہم اس دنیا میں ہمیں ہماری تو نسلیں ہی نہیں بچیں گی اتنا برا وقت آنے والا ہے یہ جو ابھی ٹائم چل رہا ہے میں نے کہا نا یہ ان کے کمینوں کے اروج کا وقت ہے جو کمینے ہیں وہ اروج پا رہے ہیں جو ظالم ہیں وہ اروج پا رہے ہیں جو یہودی ہیں وہ اروج پا رہے ہیں یہ ابھی ان کا وقت ہے یہ اگلے ایک دو سال جو ہیں وہ ان کا وقت ہے سوفیانی کے اروج کا وقت ہے یہ ان لوگوں کے مائنسٹ کے ایسے لوگوں کے یہ ہندو توہ والے یہ بجرنگ دل والے یہ آر ایسس والے ان کے اروج کا وقت ہے ہمارے اروج کا وقت ہمارے ہیرو کے آنے کے بعد ہے جب ہمارا ہیرو ہم سے قریب ہوگا تب ہمارے اروج کا وقت آئے گا ابھی ہم ڈیفینڈ پوزیشن میں ہیں لیکن ہم ڈیفینڈ بھی ٹھیک سے کر نہیں پائیں گے دنیا میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں حسن رسول اللہ کی شہادت دیکھ لیں آپ اس وقت ایران کے اندر اسمائل ہانے کی شہادت دیکھ لیں تو جتنا بھی اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے اچھا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت مارے جائیں گے پاکستان والے میں سمجھتا ہوں کہ نومبر تک تیار ہے ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی بڑا نامور شخصیات جو ہیں وہ شاید نہیں ہوں گی اور مجھے تو حیرت ہو رہی تھی دیکھ کر کہ کیونکہ کچھ کیلکولیشن مسٹیکس ہو سکتی ہیں اور بالکل ہوئی ہیں کیونکہ ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ دوہزار تیس کی جنگ کی تھی لیکن دوہزار بائیس کی فروری میں ہی جو ہے وہ پیوٹن نے جنگ سٹارٹ کر دی کیونکہ اس کو بھی انٹیلیجنس خبر تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو اس لیے اس نے فروری میں ہی جنگ یوکرین کی چھیڑ دی تھی جس کے نتیجے میں پھر وہ معاملات ایسے لگنے لگے کہ دوہزار تیس میں تو پھر بہت نہ جانے کیا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایسا لگنے لگا کہ اب تو دوہزار تیس کے اندر تو بہت بڑی جنگیں شروع ہو جائیں گے اور وہ تو ہوئی ہیں لیکن جس ٹائپ کی ہم سوچ رہے تھے ویسی ہوں گی جب اگر اس ٹائم پہ وہ سب کچھ ہوتا وہ نشانیاں پوری ہوتی تو دوہزار پچیس کے بارے میں جس طرح سے بات کی جا رہی تھی کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام ہوگا دوہزار پچیس میں تو وہ بھی پوسیبل ہو سکتا لیکن ویسا کچھ جو ہے وہ ہوا نہیں وہاں تک بات گئی نہیں تو پھر وہ لگنے لگا کہ نہیں وہ اب ٹائم ہے اس میں تو ایکسپیکٹیشنز تو نہیں تھی کہ دوہزار چوبیس میں ہی ایسا ہونا شروع جائے گا لیکن وہ ابھی سے ہونا شروع ہو گیا دیکھیں دوہزار بائیس میں میں نے ویڈیوز بنائی تھی اس میں میں نے بہت سارے بتایا تھے کہ ایسے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو جن کو ہٹ کیا جائے گا جن کو مارا جائے گا تو وہ دوہزار بائیس کے آگست سے لے کر اور دوہزار تیس کے جون جولائی تک کے تیسری عالمی جنگ چھڑوانے کے لیے یہ یہ سب کریں گے یہ بائیس اور تیس اس کے درمیان جو ہے نا بہت سارے نامور لوگ جو ہے نا وہ مارے جائیں گے یعنی کہ نامور لوگوں سے مراد بڑے بڑے سیاست دان بھی جو ہے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے لڑک گئے یا انہیں لڑکا دیا جائے گا بسیکلی اور دنیا دیکھیں گے کہ ہاں یہ تو جو ہے وہ مر گیا یہ مر گیا وہ مر گیا اس کے دوران کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ دوہزار تیس کے اپریل مائی جون سے قبل تک جو ہے نا یہ سارے معاملات ہو چکے ہوں کیونکہ یہ کرنا بھی ان کے لیے ضرور یہ کیونکہ اگر انہوں نے اپنے آہ اس اسٹیبلشمنٹ نے جو جنگ کرانا چاہتی ہے یا جو اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتی ہے یہ دو نظام کی جنگ چل رہی ہے تو یہ اگر وہ لوگ جو اپنا نظام لانا چاہتے تو ان کو یہ لوگوں کو مروانہ بہت ضرور یہ وہاں پر بھی ایک بندہ ٹارگٹ پر ہے یعنی کہ اس حسن نصر اللہ جو ہزگلہ کے جو سربرہ ہیں وہ ٹارگٹ پر ہیں وہاں پر موساد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی حد تک بہت زیادہ ہیں اور یہ بھی چانسز ہیں کہ ایران میں آیت اللہ خامنائی کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی صورت میں زہر دے کر ہی مارا جا سکتا ہے اور بھی کسی ذریعے سے مارا جا سکتا ہے کہ کوئی وائرس دیا جا سکتا ہے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ ٹاپ ٹارگٹ پر ہیں ترکی کا جو حملہ ہونے والا ہے شام پر یہ آپ کو میڈل ایسٹ کے اندر اور عرب کے اندر اور اس طرف کے جو ازربائیجان اور اس سائٹ کی جتنے بھی علاقے ہیں ان کے اندر آپ کو ایسی تبدیلیاں نظر آئیں گی جو ہم نے سوچی بھی نہیں یہ بڑے بڑے نامور لوگ بڑے پاورفل لوگ جو ہیں ان کو یہ ہٹائیں گے راستے سے سلمان خان بھی ٹارگٹ پر ہے اور سلمان خان تو اس وجہ سے بچا ہوا ہے اب تک کیونکہ وہ اپنے ساتھ باڈی گارٹ لے کے چلتا ہے اگر اس کے ساتھ اتنی سیکیورٹی نہیں ہوتی اور اتنی الیرٹنس نہیں ہوتی تو وہ مارا جا چکا ہوتا اب تک وہ ابھی بچا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے بچا ہوا ہے اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں اس کو تو کھلا کھلا دھمکیاں بھی ہیں تو اس کو وہ اصل میں دیکھیں وہی بات آ رہی کہ اسر و رسوخ جس کا ہے وہ زیادہ ٹارگٹ پر ہے بولی وڈ پر سب سے زیادہ اسر و رسوخ سلمان خان کا ہے یہ بات سب جانتے ہیں شاروخ کا بھی ہے نہیں شاروخ کا اتنا نہیں ہے تو جو سوفٹ ٹارگٹ ہے وہ مارا جا ہے بابا صدی کی سوفٹ ٹارگٹ لگا مار دیا سلمان خان نہیں لگ رہا کیونکہ اس کے ساتھ ابھی سیکیورٹی ہے تو وہ اس وجہ سے بڑھ گیا اور کچھ تقدیر بھی ہوتی ہے انسان اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی تقدیر بدل لیں تو دعائیں موت کو ٹال دیتی ہیں یہ بات سہی ہے سلمان خان کو بہت لوگوں کی دعا ہے یہ بات بھی سہی ہے اور پھر کچھ تقدیر کیونکہ تقدیر انسان کے ہاتھ میں ہے اور انسان اگر سیکیورٹی بڑھا دے تو دعا اور اس کا ایکٹ جو اس کے ساتھ انجام دے رہا ہے زندگی اس کی طویل ہو جاتی ہے ہو سکتی ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو وہ اس وجہ سے بچ رہا ہے لیکن موت کو آپ ٹال نہیں سکتے اور جو لکھا ہے اسے بھی آپ ٹال نہیں سکتے وہ ڈیلے ضرور ہو سکتا ہے بٹ وہ ہوگا تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہونے جا رہی ہیں جو آپ کے پاکستان کے اندر بھی میں اب نام تو نہیں لینا چاہتا بٹ یہ کہ وہ ہونا جا رہا ہے اور وہ سارے معاملات ہوں گے اور مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ جو دوہزار بائیس کے اگست سے لے کر دوہزار تیس کے مارچ مئی جون جولائی تک ہم سوچ رہے تھے کہ ہوگا وہ آج ہو رہا ہے یعنی کہ دوہزار چوبیس کے اگست کے بعد سے وہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور اس وقت وہ پورے اروج پر ہونے لگ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ دوہزار پچیس میں ہنڈیٹ پرشنٹ ہونے جا رہی ہے اور وہ سب کچھ جو ہم دوہزار تیس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہوگا وہ دوہزار پچیس میں ہونے جا رہا ہے تو وہ جو پہلا سال اور وہ دوسرا سال اور تیسرا سال بننے جا رہا ہے وہ اب لگ رہا ہے وہ اب نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ سال ہونے جا رہے ہیں اگلے جو سال آنے والے ہیں دوہزار پچیس چبیس ستائیس یہ وہ سال ہونے جا رہے ہیں اور اس کی آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں کہ انڈیا کا حال دیکھنے ہیں دھڑا دھڑ جتنے مسلم لیڈرز ہیں مارے جا رہے ہیں یہ جو اوے سی برادرز بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے یہ بھی جیل جانے والے ہیں یہ ان کے اوپر بھی حملے ہونے والے ہیں تو یہ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں یا پاکستان ہو انڈیا ہو پوری دنیا ہو اس کے اندر ہے خامنائی صاحب بھی ٹارکٹ پر ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں ہم نے پہلے سے اس بارے میں باتیں کی ہیں بہت ویڈیوز بنائی تھی پہلے بھی بنائی تھی تو اس کے کلپس بھی میں یہاں جوڑ رہا ہوں تو وہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے کیونکہ حالات اچانک سے ایسے ہونے لگے پہلے نہیں تھے اب اچانک سے ایسے ہونے لگے اور جو چیزیں ہیں وہ بہت تیزی سے ہوں گی دل برداشتہ ہونے والی بات نہیں ہے کوئی دکھ کی بات نہیں ہے کوئی غم کی بات نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے موٹیویشن آپ اسے لیں کیونکہ یہ دیکھیں وہ وقت ہے جس میں قربانی دینی ہے اور جس میں جو ہے وہ ہم نے ہم سمجھے کہ ہمارا امتحان ہے یہ سب ہمارے امتحان کے لیے ہو رہا ہے اس میں کوئی غم رانے کی بات نہیں ہے یہ انڈر پریشن لینے کے لیے سارے چیزیں کی جا رہی ہیں بڑے بڑے لیڈرز کو بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں جو اسور رسوخ رکھنے والے ہیں انہیں ہی مار دو تاکہ جو نیشے جتنی بھی عوام ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے ہم انہیں لیڈ کریں گے آ کر کے یہ پلاننگز ہیں تو اس سے ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے ایسا ہوگا ہمت پست ہونے لگتی ہے لیکن ہمت پست نہیں کرنی کیونکہ ہم جانتے ہیں ایسا ہونے آگے ہمیں معلوم ہے یہی ہوگا ہمیں معلوم ہے اور آگے کیا ہوگا تو ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی ہمیں معلوم ہے آخر میں بھی کیا ہوگا تو اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور اپنے آمال اچھے رکھیں باقی موت سب کی یقینی ہے آج ہماری باری ہے کل تمہاری باری ہے تو ایسا ہی ہے اور آج تمہارا عروج ہے نا تو کل ہمارا عروج ہے آ رہا ہے کوئی بات نہیں تھوڑے دن کی کر لو جتنے بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے پوری دنیا کے اندر جتنا ظلم مچا سکتے ہیں جتنا عروج پانے چاہتے ہیں کر لیں پھر ہمارا عروج آئے گا اور وہ ہمارا ایسا عروج ہوگا جیسا پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا تو انشاءاللہ ایسا ہونے جا رہا ہے امید رکھیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آمال کی طرف نظر رکھیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے لئے دعا ضرور کریں نماز لازمی پڑھیں اور برائیوں سے جتنا بس سکتے ہیں بچیں السلام علیکم